پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان اڈکسر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہم کسی اسلامک سکولر سے بات کرتے ہیں کوئی دینی تعلیم کا ہمیں پتا چلتا ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالی بہت رحیم ہے بہت رحم کرتا ہے اپنے بندے کا بہت خیال کرتا ہے اڈکسر اس تناظر میں ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اتنا رحیم ہے تو یہ اتنا زیادہ سلاب اتنی زیادہ بارشیں علاقوں کے علاقے بے گھر ہو گئے یہاں اللہ کا رحم کہاں ہے دیکھیں قرآن کہتا ہے اللہ جانتا تم نہیں جانتے اللہ کی حکمتوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں لہٰذا کسی سلاب کے اندر جو بظاہر مصیبت ہے ایک تو ہر چیز کو مصیبت کو بطور امتحان لینا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے نتیجے میں عجر ملتا ہے حتیٰ کہ اس کو کانٹا جو چپتا ہے اس کے نتیجے میں بھی عجر ملتا ہے حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس نے دائن جیب میں رکھی تھی اور وہ بائیں جیب میں تلاش کرتا پھر رہا ہے اور تھوڑا سا پریشان ہوا ہے دوسری جیب میں مل گئی ہے تو اس پریشانی کا بھی اس کو عجر ملے گا لہذا یہ جو آفتیں ہیں مصیبتیں ہیں یہ اللہ کا امتحان کرنے کا انداز ہے کسی سے وہ چھین کے امتحان کرتا ہے کسی کو عطا کر کے امتحان کرتا ہے تو اصل میں مجھے لگتا یوں ہے کہ جن سے چھین کے امتحان کرتا ہے وہ امتحان کامیابی کے اعتبار سے زیادہ بہتر امتحان ہے یوں کہ لگتا تو بہت مشکل ہے کہ ان کے اوپر آفت آئی ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے لیکن ان کو اللہ یاد آتا ہے وہ بیٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ خوشحالی میں بیٹھے ہیں جن لوگ جو تھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں اور جن کے گھر ٹھیک ہیں خوشحالیاں ہیں گاڑیاں موجود ہیں کھانے پر یہ سب کچھ ہے ان کو اللہ یاد نہیں آتا بل اموم تو یہ اصل میں امتحان کے اعتبار سے جن لوگوں کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے وہ بھی حالت امتحان میں ہیں اور جو وہاں مصیبت میں فسے ہوئے ہیں وہ بھی حالت امتحان میں ہیں تو اس امتحان میں ہم اپنی خوشحالی کو وہاں ان کی بدحالی پر کتنا خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا امتحان ہے اور وہ تو میں پہلے بھی اعتبار چکا ہوں وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے لہٰذا حکمتیں اس میں کئی قسم کی ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس کو بہتر نہیں سمجھتا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو قرآن کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لئے بہت ساری خیرے کسیر جو ہے وہ رکھی ہو تو یہ جو سیلاب ہے یہ صرف تباہی و بربادی ہی نہیں لے کے آتا اس میں ایک دیکھیں پوری دنیا میں پانی کی کمی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے میں امریکہ گیا تو وہاں ہوتل میں لکھا ہوا تھا کہ پانی کی کمی کا مسئلہ ہے لہٰذا آپ ٹاول اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں تو آپ صرف اتنا ٹاول یوز کریں جو آپ کو ضرورت ہے وگرنہ دھونے کے اوپر جو اخراجات آئیں گے اور جو پانی کا خرچہ ہوگا اس کو بچانے کے لئے آپ یہ مدد کریں وہاں باقاعدہ بورڈ لگوا تھے اور اسی طرح پانی کو کم استعمال کریں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چودہ صدیوں پہلے فرما دیا تھا کہ لا تسرف فلماء کہ پانی کے اندر کبھی بھی اسراف نہ کرو پانی کو ضائع نہ کرو اس لئے کہ اور یہ صرف ان لوگوں کے لئے نہیں جن کے پاس پانی کی کمی ہے بلکہ فرمایا کہ ولوکن تعالی نہر ان جارے چاہے بہتے ہوئے دریا کے اوپر ہو آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پانی کے اندر کبھی اسراف نہ کرو اب دیکھیں دنیا پوری دنیا کے اندر پانی کی کمی ہے پانی کا مسئلہ تمام پوری دنیا میں ہے لیکن بعض ممالک کے اندر بہت زیادہ ہے ہمارا وارٹر لیول ہمارا وارٹر لیول نیچے جا رہا ہے آپ لاہور کے اندر دیکھ لیں مختلف شہروں کے اندر دیکھ لیں جو پہلے سو فٹ کے پر پانی آ جاتا تھا سی فٹ کے پر پانی آ جاتا تھا بلکہ چالیس چالیس فٹ پر پانی آ جاتا تھا اب پانی نہیں آتا اس بہت زیادہ گہرا بور کرنا پڑتا ہے چار چار سو فٹ کا بور کر کے اب ظاہر ہے کہ نیچے سے پانی کھینچنا پڑتا ہے لیکن یہ اور نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے اس کا تعلق بارش کے ساتھ ہے بارشیں جب ہوتی ہیں زیادہ تو وارٹ لیول اوپر آتا ہے لیکن اس صورت میں آتا ہے جب یہ پانی مختلف ریزر وائرز کے اندر سٹور کیا جاتا ہے اور جب پانی ضائع ہو رہا ہو جیسا کہ ہمارا تو بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے سلاب آتے ہیں پانی اگرچہ بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے ہمارے پاس روکنے کے لیے پانی کو سٹور کرنے کے لیے ضرائع نہیں ہے اور مجھے عجیب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ خطہ سندھ کا جنوبی پنجاب کا اور بلوچستان کا جو ڈیم بنانے کے زیادہ خلاف ہے یہ وہی زیادہ ڈیمج ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی کی ایک حکمت اس میں کیا ہے تو ڈیم بننا چاہیے زیادہ زیادہ ڈیم بننے چاہیے چھوٹے چھوٹے ڈیم بننے چاہیے جہاں جہاں پانی کو روک کر ایک ریزروائر بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ بلکل چھوٹا ہے وہ ریزروائر پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور اس سے پاکستان کا وارٹر لیول بھی بہتر ہوگا اور ویسے بھی جو دیکھیں تھر کے اندر یہ چولستان کے اندر ابھی کچھ مہینے پہلے یہیں انہی پرورامات کے اندر ہم اس مسئیبت کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پانی نہیں ہے اور پانی نہیں مل رہا اور لوگ جو ہیں ان کو پانی پہنچائیں اور یہاں سے لوگ بار بار جو ہے تنظیمیں جا کے وہاں پانی کا بند بس کر رہی تھی نل کے لگا رہی تھی اور اس طرح کا اب دیکھیں وہ پانی جو ہے وہی مسئیبت بن گیا تو یہ جو مختلف قسم کی آفتیں اور مسئیبتیں آ رہی ہیں ان میں ایک بات تو ضرور ہے کہ ہمیں وہاں پہ پانی کی ضرورت ہے پانی کا وارٹر لیول جو بھی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس سیلاب کے پانی کو پوزیٹیو مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا ان ڈی ایم میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہاں پہنچا ہی نہیں ہے اس کو کیسے سٹور کرنا ہے اور یہ تو گورنمنٹ لیول پہ اور پھر لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے لانگ ٹرم پلاننگ کر کے وہ ان سارے چیزوں کو دیکھیں ہر سال بارشیں ہوتی ہیں ہر سال پانی ضائع ہو جاتا ہے سیلاب تو ہر سال نہیں آتا لیکن ڈیمز اگر ہوں تو یہ پانی ڈیمز بہت زیادہ پانی جو ہیں وہ اپنے اندر دور کر لیں تو یہ سیلاب جو ہیں ان کے خطرات سے ہم بچ سکتے ہیں اور جو سیلابوں کی تباہ کاریاں ان سے بھی بچ سکتے ہیں چونکہ ہمارا قومی سطح پہ وارٹر کی منیجمنٹ کا پورا سسٹم نہیں ہے اس لیے ہمیں اس منیجمنٹ کے عدم موجودگی کی وجہ سے یہ تباہ کاریاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں وگرنہ پانی تو اللہ کی نعمت ہے وہ جتنا پانی آپ کا آسمانوں سے جتنا پانی برسے گا جتنی بارش برستی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت نہ ہو یہ اللہ تعالی کی رحمت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑا کرتا تھے اللہم صیبا نافعا غیر ادوار اللہ ایسی بارش برسا جو نفع دینے والی ہو اور وہ نقصان دینے والی نہ ہو تو اگر یہ بارشیں نقصان دینے والی بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹ نہیں سکے ہمیں وہ پوری طرح سے ہم کر نہیں سکے پھر اگرچہ بعض جگہوں پہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکا ہی ہے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی العاقام والذراب والبطور نعودیت ومنابط الشجر کہ اللہ یہ ہمارے اوپر بارش نہ برسا برسا تو صحیح یعنی حوالینا ولا علینا اللہ برسا تو صحیح لیکن ہمارے اوپر نہ برسا ان جگہوں پہ برسا جہاں پہ درختوں کے اگنے کی جگہ ہیں اور جہاں پہ پہاڑ ہیں اور جہاں پہ وادیاں ہیں وہاں پہ لیکن ان پہاڑوں اور وادیوں پہ بھی پانی جب بہتا ہے تو وہ رود کوہی کے اندر وہ جو بڑے بڑے نالے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ بھی تباہی اور بربادی لے آتا ہے اس لیے کہ ہماری منجمنٹ وہاں بھی نہیں ابھی کوہ سلمان کا آپ ذکر کر رہے تھے تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو حکومت کو چاہیے کہ اپنا پورا انتظام کرے اور اس پانی کو استعمال میں لانے کے لیے ایک تو ریزروائر بنائے اور دوسرا پانی جب ٹھہرے گا تو ہمارا وارٹر لیول بھی اوپر آئے گا یہ مارے لیے فائدہ مند بھی ہے بلکہ میں تو یہ بارش شروع ہونے سے پہلے جب جن دنوں میں ہم یعنی چولستان اور تھر وغیرہ کے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہو رہا تھا تو مجھے تو ایک دوست ملا جو شاید واقف حال تھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں تو اتنی بارشوں کی ضرورت ہے اتنی بارشوں کی ضرورت ہے کہ بے شک ہمارے گھر بہ جائے لیکن بارشیں ہوں تاکہ ہم پانی کی کمی کے مسئلے سے جو دو چار ہیں اس کا حل کیا جا سکے تو دیکھیں بات تو بہرحال ہے جیسے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ قول آرائیت من اسبحہ ماؤکم غورن فمی آتیکم بما امعین کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالی اس پانی کو جو نیچے سے آتا ہے اس کو نیچے ہی لے جائے تو فمی آتیکم بما امعین تو کون ہے جو تمہارے لیے چلتا ہوا پانی لے کے آئے گا تو یہ پانی تو اللہ کریم کی عطا ہے ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس پانی کو اللہ کی نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے بہرحال اس میں فائدے بھی ہیں لیکن یہ جو تباہ کاریاں ہیں یہ کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی کہ وہ غریب خاندان جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے بہت شافی جواب ناظرین آ گیا یہ خیال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم ہے تو پھر اتنی بارشیں اتنے سلاب اور اتنے لوگوں کا بے گھر ہونا مویشیوں کا بہ جانا اور گھروں کا بے جانا تو سمجھ ہمیں یہ آئی ہے کہ یہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی نہیں اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نہ برسا بلکہ بارش ضرورت ہے اور جیسے سمجھدار لوگوں کی بات درکس نے بیان فرمائی وہ کہتے ہیں بے شکر ہمارے گھر بے جائیں اور جیسے امریکہ کی بھی بات ہوئی کہ جب پانی نہیں ہوتا قرآن مجید کی آیت بھی ہے پانی پر زندگی کا انحصار ہے اور وہ جو زندگی ہے وہ میرا مولا ہم پہ کتنا رحم کرتا ہے کہ ہمیں بے تخاشہ دیئے چلے جاتا ہے ایک طرف ہمارے پاس سمندر ہے ایک طرف گلیشئر میں پانی شفاف جو ہے وہ پڑا ہوا ہے زخیرہ بہت بڑا پھر ان مونسون کی بارشوں کے ذریعے سے لیکن کمی اور کتاہی ہماری ہے کہ ہم اللہ کی اس عطا اس نعمت کا استعمال نہیں کر پا رہے تو یہ تو اس کی رحمت ہے وہ ہم پہ راضی ہے ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ڈیم بنانے ہیں تاکہ اسے پھر ہماری بجلی کا مسئلہ بھی حال ہو پھر اس کے ہماری زراعت کا مسئلہ بھی حال ہو پھر پانی کا وارٹر لیول بھی اوپر آئے اور بے شمار جو فائدے زندگی بھری پڑی ہے پانی میں وہ ہمیں میسر اور نصیب ہو سکے بریک کا وقت ہے واپس آتے مطلب کیا لا الہ الا اللہ